اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج آپ کے لئے میں بہت انٹرسٹنگ ٹوپک لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو اب آیا سٹیش کرنا سکھا رہی ہوں جو دیکھنے میں بہت مشکل لیکن کام کرنے میں آسان ہے اس کے لئے میں نے لیا نیٹ کا فیبرک اور اس کے نیچے لائننگ کے لئے میں نے جورجٹ کا سٹاف لیا ہے لیجئے اس کا ناب ناب کو گھر سے دیکھ لیجئے تو یہ ناب رہا اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کا حصف حساب کتاب ہے باقیس میں تیرہ اور جو لیتے ہیں میئرمنٹ ہونی چاہیے کپڑے کو میں نے ڈبل کر کے جب رکھا تو اس کی میں نے چوڑائی مدب چھپن سے اٹھاون تک لے سکتے ہیں فیفٹی اٹھو فیفٹی سیکس مدب اس کے بیٹوین بیٹوین اور فیفٹی تری اس کی لیندھ ہے جس کسٹمر کے لئے یہ میں نے اپنے کلائنٹ کے لئے بنائے ہے اس کی لمبائی فیفٹی تری آرہی ہے ٹیل فلور اب بھائیہ ٹی فلور ہی اچھا لگتا ہے تو اس کی یہاں پہ ویسے تو اس کی فیٹنگ کی کوئی سلائیاں نہیں ہوں گی فیٹنگ سے یہ پورا خودی بند ہوگا لیکن بیچ میں سینٹر میں سامنے پینل پر سلائیاں آئیں گی تو پینل میں ڈالوں گی اس میں بیس انچ کا چوڑا اور صرف بس وہ دو سلائیاں ہوں گی اور اوپر سے بس کندے کی سلائیاں ہوں گی تو لیجئے یہاں پہ میں آپ کو اپنا موڈل پہ ہی بتا رہی ہوں کہ گم کے ساتھ میں اس کو اٹیش کر کے صرف آپ کو سمجھ جا سکے کہ بنانا واقعی آسان ہے آپ نے گم کے ساتھ یہ اس کو چپکاتے ہوئے دیکھا اب میں پینل اس موڈل کے ساتھ جوڑ دوں گی جو میں نے بیس انچ کا چوڑا لیا اور ٹیپن انچ کی میں نے لمبائی یعنی پلس تو اس کا میں نے ڈیڑھ انچ فالتو لیا یا گھیج وغیرہ مومنے کے لئے نیچے تو صرف اس لئے کاری ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ واقعی اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے بس ٹیکنیکل پوائنٹ ایک سمجھنے کی بات ہے بنانا اس کو واقعی بہت آسان ہے تو اس پیسیف آپ کی پیٹی پہ یعنی سامنے آپ کی مین کمر پہ کمر پہ لیس لگے گی سامنے کوئی بھی آپ کام والا پیس لگا لیں کوئی نگو گیار والا پیس لگا لیں جیسے نورمل آپ بوڈی لیتے ہیں فراغ کی تیرہ سے چودہ انچہ آپ کے ہرٹ پر گفنٹ کرتے ہیں لیکن میں ان کا تیرہ ہی لے رہی ہوں کیونکہ پیچ بھی چوڑا ہے ظاہر ہے اس کی بھی لکھ آئے گی تو میں انہیں اوپر سے نیچے کی طرف اس کو تیرہ انچ لیا دیجئے دیکھیں اس کی اور باقی کوئی سلائی نہیں ہوگی بس صرف دو پینل کی سلائیاں ہوں گی جوڑتے ہوئے سیڈ سے یہ خودی باند دیکھ کریزیں آئیں گی آپ نے صرف کپڑے کی لمبائی چڑھائی رکھنی ہے اب آپ نے اس نیچے سے آپ نے گھیرا وغیرہ موننے کے لئے نیچے سلائید جو آپ مورتے ہیں جتنا آپ نے مارجن رکھا ہے اور یہاں پہ پیٹی میں اوپر سے نیچے کی سائیڈ پہ ڈاؤن سائیڈ پہ تیرہ انچ لے رہی ہوں یہاں پہ آپ اٹیچ ہوگا پیچ پیچ کا پیس یہ آپ کے کمرے کا نشان ہو گیا تو اب اسی جہاں پہ آپ پیچ اٹیچ کریں گی یہاں پہ اندر والی سائیڈ پہ آپ تقریبا پچیس سے تیس انچ کے درمیان دو لمبے بیڈ لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈ پہ اٹیچ کریں گی جو اندر سے ٹائٹ ہوگا تو اس طرح بائی کی پیٹنگ آ جاتی ہے اور یہ وہاں اوپر آپ نے دس انچ کندے کو چھوڑا سوری گلے کو چھوڑا تو یہ اوپر سے آپ جب سلائیاں لگا کے بند کریں گے تو یہی آپ کے بازو کی شکل آ جائے گی لیکن اب بازو کے آپ نے موری بنانی کہاں سے ہے سوچنے کی بات سے آئے یہ تو سلائیاں ہوگی اس میں کوئی تیرہ شیرہ نہیں ہے بلکل فری سٹائل کا ہے اب یہاں سے جب آپ اس کو کٹ کریں گے تو یہ آپ کی بازو یہاں سے نکل آئیں گی اور یہاں بے شک آپ چاہے تو کف لگا لیں یا پھر کوئی بھی پٹی آپ لگا لیں جب آپ اس کو اس سائیڈ پہ کٹ آؤٹ کرتے ہیں پھر آپ سلائیاں لگاتے ہیں آپ اپنے گلے کو چھوڑ کر اور موری کو چھوڑ کر جب بیچ کا رہتا ہے اسے آپ بند کرتے ہیں وہی آپ کا تیرہ وہی آپ کی بازو ہوگی اب چاہے تو آپ کف اٹیچ کر دیں یا چاہے کوئی پٹی کف کے شکل کی ہی لگا لیں جو پیچ آپ نے کمر پر لگایا چاہے اسی کے ساتھ کا آپ پیچ لگا لیں چلیے اب کٹنگ کی طرف چلتے ہیں میں نے اپنی لمبائی چھوڑائی اسی ناوک کے مطابق جو میں نے آپ کو دکھایا اس پر میں نے اس کو کٹا بس اتنا کپڑا بچانا ہے کہ آپ کا پینل آرام سے نکل آئے ففٹی تری تیارنا پہ تو یہ آپ اس میں ڈیڈ انچ اور شامل کر دیں ساڑھے چپن ہو گیا اور اس کے ساتھ لائننگ بھی اٹیچ ہوگی سوچنے کی بات یہ ہے لائننگ ہم نے اٹیچ کرنی ہے الگ سے نہیں ظاہر ہے دو دو چیزیں ایک ساتھ پھر استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب آپ نے اس کو تو ہم نے فری سٹائل کاٹا لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا اس کو جو میں نیچے انر دوں گی اس کو میکسی سٹائل دوں گی یعنی اوپر سے اپنی یہ فیٹنگ میں ہوگا اب میں تیرہ کندہ بازو باقی یہ عام نارمل فرانک یا میکسی ٹائپ کے ہوں گے لیکن وہ جو اوپر ہے ام نے نیٹ کا کاٹا ہے وہ بلکل فری سٹائل میں ہے لیکن اب بھی اس کی کٹنگ اور سٹیجنگ الگ سے ہوگی لیکن بعد میں گلہ ان کا میں سیم اٹیچ کر دوں گی گلے اور ادھر سے میں اس کو کف میں اٹیچ کر دوں گی اور باقی یہ کہیں سے اٹیچ نہیں ہوں گے میں نے اس کا تیرہ لیا تیرہ تقریبا میں نے سولہ سے سترہ کے درمیان اس کا لیا ہے کیونکہ ابائی آپ بلکل اپنے ڈریس کی جیسے جب آپ کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا تیرہ بلکل قصہ ہوا نہیں لے سکتے فری سٹائل لیں گے ایک اندہ بھی میں نے اس کا ترچہ کٹا ہے اور نیچے پھر گھیر جتنا میں نے اس کا میکسی کا لیا اتنا ہی ابائی کا ہے بہت زیادہ کمر سے ٹائٹ نہیں ہوگی آپ اس کی مارکنگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں نیچے سے میں نے اس کی شیپ دینے کے لیے شیپ کی کٹائی کی ہے تقریبا ریپ کٹائی کرتے ہوئے میں نے دو انچ کو مائنس کرتے کرتے ہیں پھر میں نے اس کی ایکچویل لینڈ کے ساتھ اس کو ملا دیا یہاں سے دو انچ ترچہ کرتے کرتے ہیں آپ جب بھی فروکی کٹائی کرتے ہیں کسی بھی فروکی یا میکسی کی آپ اس کو ایسے ہی لیتے ہیں اس کے کونے نہیں لٹکتے ہیں بہت اچھی لکاتی ہے چلتے ہیں ہمیں پھر بازو کی کٹنگ کو دیکھتے ہیں بازو کی کٹنگ کے لیے وہی بچا ہوا کپڑا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بازو کی لمباری ڈی سائٹ کرنی ہے پھر اپنا کندہ دیکھنے ہیں بازو کی مہری کو رکھتے ہوئے کندے کے نشان کے ساتھ ملائیں گے بازو انگی میں 23 لیے رہی ہوں سلائی مرنے کا حق رکھتے ہوئے نشان میں 23 انچ کے ساتھ یہ ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے جو فکسنگ کے لیے کپڑا استعمال ہوگا مارجن رکھ کے یہ میں نے جو بلو نشان لگائیں یہ تو اس کا تیار ناپ ہے اور آپ نے اس کی کندے کی کٹائی ہم نے میکسی کی جو لیے وہ ترشی ہے تو اس کی بھی ہم صحیح ترشی لیں گے اس کو کوئی شیئر پاؤنٹ نہیں کریں گے اور گلا جو ہم بنائیں گے اس میکسی پہ یا ابائی پہ اس گلے کے لیے بھی ہمیں کٹائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس وہ بلکل ایک اوپن جگہ چھوڑنی ہے آپ نے تقریباً دا سنچ کی میں نے بتائی ہے تو میکسی اور ابائیہ وہاں گلے سے اٹیچ ہوں گے اور نیکسٹ جا کے پھر یہ بازو کی مہری کی جگہ سے اٹیچ ہوں گے اس کے آگے پھر میں نے اس کے کف پلان کی ہے میں نے کف لگائے ہیں اگر تو آپ ایسا موٹا کپڑا لے رہی ہیں جس کے نیچے لائننگ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ صرف پہلے والے آئیڈیو کو ہی فالو کریں گی اس کے نیچے یعنی آپ کو یہ جو میں وائٹ کلر کا جارجٹ کا کپڑا کاٹ رہی ہوں پھر آپ کو یہ لائننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کا ایک سٹیپ میں ہی ابائیہ پورا ہو جائے گا لیکن آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے وہ سلائی کی بیگنرز کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا مطلب جن کو ناو ہوا پتا ہے یہ ان کی سمجھ میں زیادہ جلدی آ جائے گی کام آسان ہے مطلب پریشان ہونے سے کوئی کام آسان نہیں ہوتے ذرا آئیڈیل گانے کی بات ہوتی ہے اب میں پینل کٹوں گی پینل میں نے بیس انچ لیا ہے بیس انچوڑا پینل اور لمبائی اس کی ویسے ہی ابائی کے مطابق ہی لمبی ہوگی کپڑا میں نے ڈبل کر کے تاکہ آپ کو اس میں کلیئر نظر آئے رکھ کے پھر کٹ لیا ہے جب میں اس کو کھولتی ہوں جب میں آپ اس کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ یہاں سے بیس انچ ہی چھوڑا ہے یعنی ہاف کی آبا ہے تو یہ آپ کو اس کی لوگ ساڑھے دس یعنی آدھا دیں تو سلائی کے حق میں بھی جائے گی تو میں نے اس کا اندر ہی مارجن ایڈ کی آبا ہے جب میں اس کو کھولتی ہوں تو یہ میری لمبائی چھوڑائی ابائی کے مطابق بالکل فٹ نکل آئی ہے یہ اس کو ہم پینل بولتے ہیں جو بیچ میں کپڑا ڈالا جا رہا ہے اب یہاں سے ابائی کی لوگ یہاں سے سیٹ ہوگی یہاں سے بڑا چکلا ہے تو اس حساب سے پھر آپ کو اپنی پلیٹیں زیادہ کم ہی رکھنی پڑیں گی یعنی پلیٹیں دیکھنے میں تو زیادہ نظر آئیں لیکن ان کے اندر کپڑا آپ کم دبائیں اگر آپ دبلی پتلی لڑکی کا یہ سٹیش کر رہی ہیں یا جس کلائنٹ کا کسٹمر کا بنا رہی ہیں اگر ان کا ناپ کم ہے تو پھر آپ ان پلیٹوں کے اندر بے شخص زیادہ ہی کپڑا دبا دیں اور یہ جو آپ لگا رہی ہیں بچ میں پیچ پیچ یہ بھی آپ کی بڑی کے ناپ پہ ہیٹ بین کرتا ہے آپ اس میں ایڈ کر لیں اس ناپ کے لئے میں نے تقریباً 10 انچ لیا ہے اگر اس سے زیادہ کوئی بنا ہیوی ہو تو 12 انچ بھی لے سکتے ہیں اگر دبلہ پتلی ناپ ہے تو آپ 9 بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت چوڑا پیچ اتنا سوٹ نہیں کرتا یہ پلیٹیں اوبر بھی پڑیں گی نیچے بھی پڑیں گی یہاں سے اس کو کٹ کیا جائے گا اور کٹ کتنا کیا جائے گا جیسے میں نے آپ کو موڈل پر مارک کر کے بتاہیے یہ 13 انچ پر کٹے گا ابھی میں اس کو کٹ نہیں رہی ہوں بعد میں اس کو میں کٹنگ کر کے دکھاؤں گی یہ اس کے اوپر پیچ ایسے رکھ کے لگے گا ریج یہ میں نے اس کو کٹ کر دیا دو حیثوں میں اب اس کے درمیان پیچ اٹیچ ہوگا اب پیچ کو میں اسی کے بیس کے کپڑے کے ساتھ جنہیں جورجٹ پر رکھ کے ہی لگاؤں گی تاکہ اس کی مضبوطی میں اضافہ ہو جائے ادھا ادھا انچ ایکسٹرا کپڑا رکھ کے میں نے کٹ کے ان دون حیثوں کو آپس میں پھر ملا لیا اب یہ پینل ہمارا تیار ہو گیا اب آئے کے ساتھ اب اس کو اٹیچ کر لیا جائے گا اور یہ وہ پوائنٹ ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر اندر آپ نے بیلٹ کٹ کے لگانا ہے ریبن ٹائپ آپ نے اس کو سٹیچ کر کے لگانا ہے اور جب بایا پینا جاتا ہے تو اس کو اندر کمر پر کس لیا جاتا ہے اور اس کے بازو کے ساتھ یہ کف ہیں اپشنل ہیں آپ لگائیں یا نہ لگائیں لیکن میں نے اس کے ساتھ اس ٹائپ کے لگائیں یہ بہت پیارے لگ رہے تھے میں نے اس پر تو ہیٹین ہے یہ بھی میں نے سٹیچ کیا تھا لیکن اس بلو والے پر میں نے پانچ بیٹن والا کف تیار کیا ہے پینے میں اس کی لوگ کیسے آتی ہے نیچے سے بلکہ فری سٹائل کمر سے آپ کے ناپکہ ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو بازو بھی الگ نیل کرنے پڑے ہیں لیکن بازو بھی اس میں لگے ہوئے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقا